بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ریسپیز شیئر کرنے والی ہوں جس میں ہم بنائیں گے نان، حلوہ اور ایک سپیشل ٹائپ کا چکن بناؤں گی جس کو آپ لوگ ناشتے میں بنا سکتے ہیں یعنی کہ آج کی فل ریسپی پرفیکٹ ناشتے کی ہونے والی ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور سب پارٹس کو غور سے دیکھنا ہے کیونکہ آج میں آپ کو بہت ہی تیسٹی ریسپی بنانا سکھاؤں گی جس کو کھانے کے بعد آپ لوگ مجھے کمنٹس میں آ کر ضرور بتائیں گے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کے سبسکرائب کر لیں اب چلتے ہم اپنی بہت ہی تیسٹی ریسپی کی طرف ریسپی نمبر ون ہے ہماری چکن کی تو چکن کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے چکن کیوبز اس طرح سے آپ نے چکن کیوبز کر لینے ہیں اس کے بعد میرے پاس ہے گریگی کی یوگرٹ أگر آپ کے پاس گریگی کی یوگرٹ نہیں ہے تو آپ لوگ ہے؟ سپل یوگرٹ بھی یوگرٹ بھی یوگرٹ سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپونڈ وہ لئے 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 ہیں وان ٹیبل سپونڈ کیچپ ہے اور ساتھ پر میرے پاس ہے ٹری ٹیبل سپونڈ لیمن جوز اس کا میں نے فریز کر لیا ہوا ہے اگر آپ لوگ فریش لیمن جوز یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس ہے دھنیا ایک چھوٹا ٹوماٹر اور ساتھ میں تھوڑا سا گرم مسالہ ہے یہ سارے ون ون ٹی سپون ہیں زیادہ نہیں آپ نے ڈال لیں بس یہ سارے کے سارے سپائسیز ہو گئے اب سب سے پہلے میں چکن کیوبز کو ایڈ کر لوں گی ووک کے اندر پھر اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی سارے کے سارے انگریڈینز کیونکہ یہ فل ایزی اور کھوک ریسپی ہونے والی ہے اور میں آپ کو سارے کے سارے ریسپیز فل ایزی سے کھاتی ہوں تو کوئی بھی مشکل آپ کو کام کرنا نہیں پڑے گا آپ نے سارے کے سارے انگری� سپائسیز کے ساتھ ہی ڈال دینے ہیں اور یہ سارے کے سارے سپائسیز بھی اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دینے ہیں اب ان سب چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر ٹماٹر دھنیا اور گرین چلی یہ بھی اس کے اندر ہی ایڈ کر دینے ہیں فل کوئیک ان ایزی ریسپی ہونے والی ہے تو آپ اس کو سب کو کٹھا ہی ڈال دیں گے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور میڈیم فلیم پر اس کو پکانا شروع کر دوں گی اب جب اس میں دو سے تین بوائل آ جائیں گے تو میں اس کے اندر آئل ایڈ کر دوں گی یہاں پر تقریبا میں نے ون ٹیبل سپون اس کے اندر آئل ڈال دیا ہے آپ لوگ ہاف ٹیبل سپون بھی آئل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فل ایزی ان کوئی ریسپی ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اب جب تک میں نے اس کو کور کر دیا ہے ہم اپنی نیکس ریسپی کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے حلوہ حلوہ بھی فل ایزی لی آپ کا بن جائے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کپ سوجی آدھا کپ چینی اور آدھا کپ ہمیں چاہیے دیسی گھی ٹھیک ہے یہ تین انگریڈینٹس ہے بس حلوے کے اور اب ہم اس کو بھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں پین کے اندر آئٹ کروں گی الائچی ٹھیک ہے یہاں پر میں نے دو سے تین کارڈموم لے لیا ہے اس کو آئٹ کر دیا اس کے بعد اس کے اندر میں دیسی گھی بھی آئٹ کر دوں گی اور اب اس کو اچھی طرح سے میلٹ کر کے اس کے اندر میں ہاف کپ جو میں نے سوجی آپ کو پہلے دکھائی تھی وہ اس کے اندر میں آئٹ کر دوں گی اور اب یہاں پر میں نے اس کے اندر سوجی آئٹ کر دی ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہ سارا کا سارا کام میں لو فلیم پر کر رہی ہوں لو فلیم پر میں اس کو ون ٹو منٹس کے لئے پکاؤں گی اور پھر جب اس کا کلر تھوڑا سا اس طرح چینج ہو جائے گا لائٹ لائٹ سا میں اس کے اندر آئٹ کر دوں گی پانی یہاں پر میں اس کے اندر ون ٹو گلاس پانی کے آئٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر چینی بھی آئٹ کر دوں گی ٹھیک ہے کیونکہ فل ایزی انڈ کوئک ریسیپی ہے کوئی بھی آپ کو لمبا کام کرنے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں اب اس پوائنٹ پر آپ اس کی میڈیوم فلیم کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارا جگن بھی ریڈی ہو رہا ہے جس کو ہم نے ٹین منٹس کے لئے رکھا ہوا ہے کور کر کے اب اس کے اندر میں آئٹ کروں گی یالو فوڈ کلر کیونکہ حلوہ یالو کلر کا زیادہ اچھا لگتا ہے ناشتے میں تو آپ لوگ اس کے اندر فوڈ کلر آئٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا اور ڈالوں گی کیونکہ اس کا کلر کافی لائٹ تھا اب اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی کنٹینیوز لی اور میڈیوم فلیم پر یہ فائیف ٹو ایٹ منٹس میں ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو پکا رہی ہوں اچھی طرح سے تو یہاں پر تقریباً سکس منٹس گزل چکے ہیں اور حلوہ فل ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا بنا اور اس کی کنسسٹنسی بھی کتنی اچھی ہے اب اس کے اوپر آپ گارنشنگ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ یہاں پر میں نے بادام یوز کیا ہے اور تھوڑا سا کوکنٹ یوز کیا ہے آپ لوگ جو مرزیز کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں گارنشنگ کے لیے اتنی دیل میں ہمارا چکن بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی میں پلیٹ میں نکال رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کی سب ریسپیز کتنی زیادہ ایزی اینڈ قوک ہیں اب یہاں پر حلوہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور چکن بھی ریڈی ہو چکا ہے اب جو ہماری نیکسٹ ریسپی ہے وہ ہے نان کی تو آپ ہم ہوم میڈ نان بناتے ہیں نان کا جو ڈو ہے میں آپ کو بتا دیتی ہیں اس کو میں نے پہلے سے ریڈی کر لیا تھا تو ڈو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو دو کپ میدہ چاہیے دو کپ میدے کے اندر آپ نے ٹو پنچ بیکنگ سوڈا ایڈ کر لینا ہے اور تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے پانی کے ساتھ اس کو گوند لینا ہے اور پھر ایک گھنٹے کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ اس طرح سے بن جائے گا اور یہ آپ کو جو ہولز نظر آ رہے ہیں اس طرح پوکٹس یہ جو پوکٹ بن رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈو پرفیکٹلی ریڈی ہو چکا ہے اب اس ڈو کے ساتھ ہم نان ریڈی کر لیتے ہیں سمپل سے ہم نے اس کا ایک پیڑا لینا ہے اور پھر اس کی ہم نے ایک روٹی سی بنا لینا ہے میڈیم سائز کی اور پھر اس کے اوپر میں نان کا ڈیزائن بنا دوں گی یہاں پر میں نے اس طرح سے اس کا ڈیزائن بنا لیا ہے اور اب وائٹ تل جو ہوتے ہیں اس کو اس کے اوپر ڈالا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی اس کے اوپر لگا دیا ہے تاکہ یہ تل اترے نہیں ٹھیک ہے اور اب بہت زیادہ امپورٹنٹ سٹیپ جو ہے وہ ہے یہ کہ آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور اس طرح سے اس کی بیک سائیڈ پر آپ نے پانی لگا دینا ہے اس کے ساتھ یہ نان اچھے طرح سے طوے پر چپک جائے گا اور اترے گا بھی نہیں اب فل طوہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کو میں نے ہائی فلیم کے اوپر ٹین منٹس کے لیے پری ہیٹ کر لیا ہوا تھا اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ببلز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں بیکنگ سوڑا کی وجہ سے یہ دیکھیں اس کے اوپر ببلز آ رہے ہیں میں اس کو ٹوینٹی سیکنڈز کے لیے چھوڑ دوں گی اور پھر اس طرح سے طوے کو میں آگ کے اوپر رکھ دوں گی اس طرح تاکہ اس کو اوپر سے بھی ہیٹ ملے اور نیچے سے بھی ہیٹ ملے تو یہاں پر اس کا بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا نیچے سے کیسا کلر آیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹلی بزار جیسا نان بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب جو باقی کے نان ہیں میں ان کا بھی بنا لوں گی اگر آپ کو یہ میتھوڈ مشکل لگتا ہے نان کا تو آپ لوگ سمپل اس طرح سے یہ نان کا ڈو رکھیں گے ٹوینٹی سیکنڈز کے لیے چھوڑیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا گھی ڈال دیں گے یہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی فلیور کا بنتا ہے تو آپ لوگ اس کو اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اور جو دوسرا طریقہ ہے نان کا آپ اس کو اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں تو اب یہاں پر میری تینوں کی تینوں ریسپیز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اب میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں سب کچھ تو یہ ہے ہماری سب چیزوں کی ہمارے ناشتے کی فائنل لک اب جو میں نے نان بنائے تھے اس کے اوپر میں اس طرح سے ہلکا ہلکا سا بٹر بھی لگا دوں گی تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ہمارا بٹر نان ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے تاکہ اس کے اوپر اچھی سی شائن بھی آجائے اور یہ ہماری سب کی سب چیزیں بہت ہی ٹیسٹی ریڈی ہو چکی ہیں اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں اور نان بھی آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ ہے کہ دیکھیں کتنا ایزی لی یہ ٹوٹ گیا ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے آئی ہوب آپ کو آج کی ریسپی بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ ایزی اینڈ کوک ریسپی ہے تینوں چیزوں کی تو اب ہم ملتے ہیں انشاءاللہ کل اللہ حافظ